بسم اللہ الرحمن الرحیم زوک کے معنی کیا ہے ایک ہوتا ہے شوک اور ایک ہوتا ہے زوک زوک اور شوک میں کیا فرق ہے زوک ذرا بات کی منزل ہے شوک پہلی منزل ہے شوک یہ ہے کہ مثلا فرض کیجئے اب بچوں کو ایسی بات کہوں کہ جو ہسے بھی کچھ یاد بھی رہ جائے فرض کیجئے میں لندن سے آ رہا ہوں اور میں نے سن رکھا ہے کہ ممبئی میں کوئی ایک مٹھائی ہوتی ہے خاص اس کا نام ہے افلاتون بچوں کو یاد رہے گی یہ مثال اب بچوں کے لئے بیان کر رہا ہوں جب سنا ہے اور اس کی تعریفیں سنی ہیں جن لوگوں نے کھایا ہے انہوں نے خوب تعریفیں کی ہیں اور کچھ مجھے جلانے کے لئے کہ بھئی آپ تو ممبئی گئی نہیں اب تک تو آپ کیا جانے کہ افلاتون کیا ہوتا ہے وہ نہ جانپور کی امرتی کوئی چیز ہے اور نہ وہ الہباد کا قادر کا کالی گاجر کا حلوہ کوئی حیثیت رکھتا ہے اور نہ وہ لکھنو کی فلا چیز کچھ نہیں بھر بمبئی کی جو مٹھائی ہے افلاتون اس کا تو کوئی جوابی نہیں یہ سب جو میں سن رہا ہوں تعریفیں اس سے کیا پیدا ہوگا شوق شوق پیدا ہو جائے گا کہ بھئی چلیں ذرا دیکھیں تو ذوق کا پیدا ہوگا جب چکھیں گے اور اس کا صحیح مزا محسوس ہوگا تو ذوق پیدا ہوگا اس لئے میں چاہتا ہوں بس دو چیزیں کر کے آگے بڑھ جاؤں آپ کے اندر علم کا شوق بھی پیدا ہو علم کا ذوق بھی پیدا ہو جائے شوق پیدا ہو جائیں اور تھوڑا سا ذوق مزا علم میں مزا ہوتا ہے خدا کی قسم علم میں مزا ہوتا ہے اور نمک کا مزا الگ ہے اور شکر کا مزا الگ ہے اور ترشی کا مزا الگ ہے مگر علم کا مزا علم کا مزا کچھ اور ہی ہے علم کا یہ نمک کا اور شکر کا ان چیزوں کا مزا تو اس زبان تک رہتا ہے کہاں تک رہتا ہے کتنی دیر ارے اس زبان سے حلق تک پہنچا مزا ختم صحیح ہے لذیذ سے لذیذ لقمہ ہو کتنا ہی شیری کتنا ہی نمکین کتنا ہی اندہ بہترین غزہ لذیذ خوشبودار بس کہاں تک اس کی لذت ہے فضائے دہن تک اس زبان کا بس آگے کا حصہ تھوڑا سا بس اور جہاں یہ آگے بڑھا وہ نوالہ جو بہت مزے دار تھا بلکل بے مزا ہو جاتا ہے یعنی معدے تک پہنچتے پہنچتے مزا خراب بھی ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ اگر نوالہ پلٹ کے موہ میں آ جائے تو پتا چلے گا کہ وہ لذت کیا ہوئی مگر خدا کی قسم علم کی لذت یہ ہے جتنا علم کو استعمال کروگے پورے وجود میں علم کی لذت محسوس ہوگی علم کی لذت زبان تک نہیں آئے علم کی لذت ہونٹوں تک نہیں آئے علم کی لذت تقریر تک نہیں آئے علم جتنا آپ کے وجود میں داخل ہوتا چلا جائے گا اتنی ہی اس کی لذت بڑھ جی چلی جائے گی اور جب علمی باتیں علمی نکتیں علمی دقائق علمی حقائق علمی رقائق علمی لطائف سمجھ میں آنے لگیں گے تو بار بار اس کے دہرانے میں اور لذت بڑھتی چلی جائے گی گھٹے گی بڑھتی چلی جائے گہ ورکو گھٹے گیا علم کی